ہرہر مہادیو دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے بھوجن کرنے کے خوش نیم اگر آپ ان گیارہ نیموں کا دھیان رکھیں گے تو ماتا لکشمی آپ سے خوش رہیں گی تو چلیے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں گیارہ نیم کی نیم ایک بھوجن کرنے کے بعد تھالی میں ہاتھ نہ دھوئے اس سے ان دیوتا ناراج ہو جاتے ہیں نیم دو تھالی میں کبھی جھوٹن نہ چھوڑیں اس سے ماتا لکشمی ناراج ہو جاتی ہیں نیم تین بھوجن کی دھالی کو ہمیشہ چٹائی یا ٹیبل پر سمان کے ساتھ رکھیں اس سے اندیوتا پرسند ہوتے ہیں اور گھر میں لکشمی کا آگمن ہوتا ہے نیم چار کھانے کی دھالی کو ہمیشہ ایک ہاتھ سے نہ پکڑیں ایسا کرنے سے کھانا پریت یونی میں چلا جاتا ہے اور اس سے ماتا لکشمی بھی ناراج ہو جاتی ہیں نیم پانچ راتری میں بھوجن کے جھوٹے ورتن گھر میں نہ رکھیں مانا جاتا ہے جس گھر میں جھوٹے ورتن رات کو رکھے رہتے ہیں اس گھر میں ماتا لکشمی کا آگمن بہت کم ہوتا ہے نیم چھے بھوجن کرنے سے پہلے دیوتاوں کا آواہن جرور کریں اس سے دیوتا لوگ پرسند ہوتے ہیں اور آپ کی سکھ شانتی بنائے رکھتے ہیں نیم ساتھ پریوار کے سدیسٹوں کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کریں اس سے گھائیوار لوگ میں آپس میں سکھ شانتی بنی رہتی ہے اور گھر سکھ سمرد رہتا ہے نیم آٹھ بھوجن کرتے سمیں وارتالاب یا کروڈ نہ کریں یہاں نیکاراتمک ارجہ پھیلاتا ہے نیم نو صبح کلہ کیے بینا چائے یا پانی کبھی نہ پیئیں اس سے آپ کے گھر میں تریدرتہ آتی ہے اور آپ بیمار بھی پڑھ سکتے ہیں نیم دس جھوٹے آتوں سے گاؤ یعنی گائے ماتا اور برام مڑ اتیادی کو اس پرس نہ کریں یا بہت ہی اشوم منا جاتا ہے نیم گیارہ نل سے پانی کا ٹپکنا آرتی ہانی کا سنکیت ہے اتھا ٹپکتے نل کو جل سے جل ٹھیک کرائیں یہاں جانکاری آپ کے لئے بہت آوشک ہے دھنیواد